بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خرد بہم بہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلر فلوکر خال ہے یہ دیکھیں جی اب وہ دو لائن میں سے یہ تنی زیادہ ٹریفک گزر رہی ہے اور لوگوں کو گھنٹو یہاں پر ٹریفک پھنچ جاتی ہے جس کا کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے ڈیزل کا پیٹرول کا لوگوں کے ٹائمنگ کا تو میرے باندی کریں خدا رہا اس کو کھولیں تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ باند ہو دوسری چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں وہ جہاں پہ لارنگ کی گاڑی کھڑی ہے جس رہا دیکھیں جب اترے گی تو یہ کتنی جھکے گی آگے سے جہاں دیکھئے گا وہ کتنی سلو سلو اتر گیا ہے یہاں سے بھی ٹریفک دیکھیں وہ کتنی آگے سے کم سے کم دو تین فٹ نیچے ہوئی ہے تب وہ اتر گیا ہے وہاں پر کیا مسئلہ ہے تو چلے وہاں پر جاتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پر یہ دکھاتا ہوں کہ وہاں پر مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے بتایا ہے اب یہ یہاں پر ٹرک آیا ہے وہ وہاں سے نہیں موڑ سکتا وہ ادھر کو آئے گا جیسے یہ ایک ٹرک موڑ کے یہاں پر آیا ہے تو یہ ساری ٹریفک روک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرک وہاں سے موڑ کے ادھر آئے گا وہ یہاں سے یہ موڑ کے جائے گا کیونکہ وہاں پر تقریباً تین انچ کا اور تین فٹ کا تین سے زیادہ فٹ کا جو ہے نا وہ داؤن ہے دوسری سڑک اور وہاں سے چھوٹے موڑی گاڑیاں تو گزر ہی ہے لیکن یہ جو لوڑ رہا ہے یہ دیکھیں وہ ٹرک یہاں سے موڑا ہے یہ جو ٹرک موڑا تھا یہ بھی جہاں پر آیا ہے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں جو پیس ہے کیوں چھوڑا گیا اس میں لمبی تیوار یہاں تک پر آئی جاتی ہے تو یا اس کا کونہ کو مسئلہ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ گاڑیوں کا راش لانگیا اس کی گاڑیا کیونکہ نیچے ہے اس کو وہاں پہ جا کے احساس ہوا کہ نہیں یہ تو لگ جائے گی نیچے تو وہ ادھر کو موڑے گے وہ لال گاڑی بھی موڑے گی یہ پیچھے والی گاڑیاں بھی ادھر موڑے گی اور پھر یہ ادھر سے ہو کے جائیں گی تو یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں وہ جو چھوڑ دیا جب کو رات کو آئے گا تو اس کی وہاں پہ ہٹوازی لگنی لگنی ہے اس کی نیچے سے چیمبر پھٹ رہا ہی پھٹ رہا ہے اس کا غریب کا لقصان ہو نہیں ہونے اب یہ دیکھیں وہ گاڑی لال موڑ کے جا رہی ہے دو یک تارے موڑ رہی ہیں اور یہ پیچھے دو گاڑی آئی ہیں اور تیسری جو گاڑی آئی ہے وہ بھی موڑ کے ادھر آئے گی وہ بھی جیسے گھوم کے جائے گی اور اس کے پیسے جو چھوٹی گئی ہے سزوکی وہ بھی انڈ پہ جا کے دیکھے گی کہ یہاں سے اتنا چاہیے نہیں اتنا چاہیے تو یہ حالات ہیں جی مربانی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی پریشانی کے لیے اس کو حل کریں تاکہ لوگ سوکہ سانس لیں چلے میں آپ کو دوسرے انگل سے بھی جا کے دکھاتا ہوں وہ آگے جہاں پر ٹرک آ رہا ہے وہاں تک یہ جو نیا پولا یہ تقریب ہے دو فٹ سے تین فٹ کنچ ہے یہاں سے ایک گزرنے والوں کو انتہائی تقریف ہے آپ ذرا دیکھیں اگر یہاں پر دیوار بنائی جاتی ہے یہ والی جو دیوار ہے اس کو آگے تک بنایا جائے تو ابھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اب جو ٹریک بند روڈ سے آ رہی ہے اس طرف سے جو ٹریک آ رہی ہے اس کو یہاں پر اتنے میں سخت مشکلات ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے گاڑیوں کو جو انجن ہیں نا وہ نیچے لگے ہیں اور یہی اس ٹریک کو سلو کرنے کا بھی سبب بڑھ رہے ہیں ٹریک بھی سلو ہو رہی ہے تو جس مسئلے کو وہ حل کرنا چاہیے تھا ساتھ ہی کیونکہ وہ سڑک اب نیچے ہو گئی ہے یہ سڑک دو تین فٹ انچی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو آتی ہے گاڑی اس کو مسئلہ بنتا ہے اترنے میں جو لوگ روز کے گزرنے والے ہیں وہ تو اتر جاتے ہیں اور جو کپاروں والے نہیں آتے ہیں ان کو مسئلہ آپ دیکھیں وہ پک اپ جو ہے نا وہ ادھر گیا ہے وہاں سے جا کے وہ اتر کے واپس آئے گا یہاں سے اس کو اترنے میں مشکل ہے یہ جو مسئلہ ہے نا اس کو اب دیکھیں یہ یہ کالی گاڑی والے سیدھے آگئے ہیں اب یہاں سے آکے ان کی جو جان پر بنتی ہے کہ یہ کیسے اتر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹریفک سلو ہوتی ہے اور اس سے پیچھے جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں بول دیس وہ سیاستیں ہوتی رہیں گی وہ چلتے رہیں گے خود کے پاس ٹائم نہیں ہے سی ایم صاحبہ کے پاس تو کسی وزیر کو کہہ دیں جیسے مابیہ کل ریپورٹ کا رانہ ترمیر صاحب نے کیا تھا وہ کر دیں اور کسی اور کی ذمہتہ ہی لگا دیں وہ اس پل کا اقتہ کر دیں اترا خوبصورت بڑھا ہوا چار لینڈ کا پھول صرف انتظار میں افتا ہے تو خدا رہا اس کے افتا کریں تاکہ جو لوگ ہیں نا وہ سوکہ سانسے لے سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے احسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت دیں پلیز اس کو جلدی سے جلدی کھول دیجئے پھر کسی اور بلاگ میں آپ سے بلاکت ہوگی تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ